موسیقی یہ 6 سیٹمبر کا ایک خوشکوار دن تھا جب پڑوسی ملک نے اپنے خطناک عظائم کا اظہار کرتے ہوئے اچانک وطن عزیز پر حملہ کر دیا ان کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کو ناشتہ لاہور کے جمخانہ میں کرے گا مگر اس دن پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ مل کر یکچہتی کی ایک تاریخی مثال قائم کی یہ جنگ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہت تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ کا کام کرت دوستو آپ نے اس سے پہلے پرکٹ فوٹبال ریسلنگ یا دیگر دوسری بڑی کھیلوں میں ریکارڈز کے بننے یا ٹوٹنے کے عمل کے متعلق سنا ہوگا مگر شاید دوران جنگ قائم کیے گئے ایسے ریکارڈز کے متعلق نہیں سنا ہوگا جس میں آپ کا دشمن آپ کی جان کا پیاسہ ہوتا ہے جس میں جیت ہار کا فیصلہ کسی ایک کی موت کے بعد ہوتا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں ان سو پینسڈ میں پاک بھارت جھنگ کے دوران بننے والے ایک ایسے ریکارڈ کی جس نے پوری دنیا کے درو دیوار کو ہلا کے رکھ دیا جب پاکستان ائر فورس کے ایک بہادر نڈر بے باک اور شیر دل نوجوان نے ایک منٹ یعنی ساٹھ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پانچ انڈیئر ہنٹر تیارے اپنی خدادہ صلاحیتوں سے ڈھیر کر کے باعفاظت زمین پر لینڈ کر لیا تھا یہ ریکارڈ دنیا بر کی فضائیہ میں ایک ورڈ ریکارڈ ہے جسے توڑنا عملی طور پر ناممکن نظر آتا ہے میرے خیال سے آپ اب تک اس عظیم انسان کا نام جان چکے ہوں گے اس وطن کے محافظ کا نام ایم ایم عالم تھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایم ایم عالم کی مقتصر بائیوگرافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاک فوج کا کردار بلا شبہ اہم تو تھا ہی مگر جو کردار پاک فضائیہ کا تھا یعنی پاکستان ائر فورس کا تھا وہ بھی صدیوں یاد رکھا جائے گا تو چلیو اپنے ٹاپے کی طرف واپس آتے ہیں ایم ایم عالم کا صحیح نام محمد محمود عالم تھا یہ چھے جولائی انسو پینسٹھ کو بریٹش انڈیا کے شہر کلکٹا میں پیدا ہوئے یہ ایک بنگالی فیملی سے تعلق رکھتے تھے مگر انڈیا میں یہ لوگ بہاری بنگالی کہلاتے تھے اس کی وجہ پٹنا تھی یہ لوگ پٹنا سے کلکٹا آئے تھے صوبہ اور زبان تو تبدیل کر لی مگر ان کا لہ جانا بدل سکا اس لیے بنگالی بولنے کے باوجود بہاری کہلاتے تھے ایم ایم عالم کے کل گیارہ بہن بائی تھے مگر ایم ایم عالم بہن بائیوں میں سب سے بڑے تھے جب پاکستان آزاد ہوا تو ان کی فیملی کلکٹا سے دھاکہ شفٹ ہو گئے یہ دھاکہ کے گورنمنٹ ہائی سکول میں داخل ہو گئے اور یہی سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سال انسو باون میں ائر فورس جوائن کر لی اور انسو تریپن میں ہی ائر فورس میں کمیشن مل گیا اس سے پہلے ان کے خاندان کا ایک بھی شخص ائر فورس یا فوج میں نہیں رہا تھا اس لیے ان کے باپ نے ان کے پاک فضائیے میں جانے کی شدید مخالفت کی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے ہماری سات پشتوں تک ایک بھی آدمی فوج میں نہیں رہا جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کی جان لینے کے خلاف تھے وہ چاہتے تھے کہ محمود عالم پاک فضائیے یا آرمی کی بجائے سی ایس ایس کریں اور عالی سرکاری عوضہ حاصل کریں مگر یہ ڈٹ گئے یونکہ ائر فورس کا کیریئر شروع ہو گیا شادی کی عمر ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کے گھندوں پر ابھی گیارہ لوگوں کی ذمہ داری ہے جب تک وہ پوری نہیں کر لیتے وہ شادی بلکل نہیں کریں گے ویورس وقت گزرتا گیا سال 65 آن پہنچا جب پہلے سے ہی پاک بھارت تعلقات میں تناؤ آ چکا تھا یہ اس وقت پاک فضائیہ میں سکارڈ ریڈر کے عہدے پر تھے اور پی ای ایف کے ائر بیس سرگودہ پر تائنات تھے یاد رہے کہ سرگودہ ائر بیس کا نام اس وقت تبدیل کر کے پی ای ایف بیس مصف رکھ دیا گیا ہے سکارڈن ریڈر ایم ایم آلم کے مطابق 6 سپٹمبر کو پاک فضائیہ نے ایڈین فوجی ایڈو پر حملہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان بچایا جس کا بدلہ لینے کے لیے پڑوسی ملک کے پانچ ہنٹر تیارے 7 سپٹمبر کو پاکستان کی حدود میں نماز فجر کے وقت داخل ہوئے چونکہ جنگ پہلے سے لگ چکی تھی اس لئے سرگودہ ائر بیس پر ایم ایم آلم اور ان کے چند ساتھی پہلے سے ہی زرہ پہنے اپنے ایف ایٹی سکس سیبر تیاروں میں بیٹے ہلکی ہلکی نین کے مزے لیتے اگلے حکم کا انتظار کرے تھے کہ اچانک کوئی ساتھی پائلٹ دھوڑتا ہوا آیا اور ریڈ آلائٹ جاری کرتے ہوئے ایم ایم آلم کے کاکوٹ کو ہلکی سی دستک دی ایم ایم آلم کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ایف ایٹی سکس کے انجن کو سٹارٹ کر کے اسے رنوے پر دھڑانا شروع کر دیا اور چند لمحوں کے اندر اندر پاکستان کے شاہین سرگودہ ائر بیس کی فضاؤں پر گشت کرنے لگے اسی دوران انہیں فضاؤں میں دو انڈین ہنٹر تیارے اپنی طرف آتے دکھائی دئیے ابھی ایم ایم آلم سملے ہی تھے کہ انہیں دو اور ہنٹر تیارے نمدار ہوتے دکھائی دئیے جنہوں نے ائر کرافٹ گن سے پاکستان کی حدود کے اندر بولا باری شروع کر دی اور چند مزائلز فائر کر کے مشرق کی جانے فرار ہونے کی کوشش کی سکولیڈر ایم ایم آلم نے ایک ہنٹر تیارہ سرگودہ کی حدود میں ہی مارگ رہا ہے اور باقی چار کا تاکب کیا یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں انڈین ہنٹر تیارے ایم ایم آلم کے غزب کا شکار ہو گئے یوں صرف پچاس سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایم ایم آلم نے ایر فورس کی تاریخ کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے پانچ ایر کرافٹس کو جہنم واصل کر کے خریت کے ساتھ سرگودہ ایر بوئس پر لینڈ کر دیا دوستو ایم ایم آلم نے پہلے دس سیکنڈز میں پہلا جبکہ اگلے تیس سیکنڈز میں باقی چار تیارے مارگ رہے یوں یہ مشن صرف چالیس سیکنڈ پر محیط تھا اس تاریخی مشن نے ایم ایم آلم کو اپنی جورت بہادری دانشمندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دیا یہ ایک ایسا ورڈ کارڈ ہے جسے آج دنیا بھر کی پاک فضائیہ میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آج جو بھی جی ڈی بی پائلٹ پوری دنیا میں پاس اوٹ ہوتا ہے اسے ایم ایم آلم کی جورت و بہادری کو لازمن سٹیڈی کرنا پڑتا ہے ویورز آپ ایم ایم آلم کی عظمت ملاحظہ کیجئے اس مجاہد نے بنگالی ہوتے ہوئے بھی پوری زندگی پاکستان کیلئے وقف کر دی انہوں نے اپنے زندگی میں دو ہجرتوں کا دکھ صاحب اگر یہ انیسو کتر میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو یقیناً بنگلہ دیش ائر فورس کے چیف ہوتے مگر انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارا نہ کیا یہ بہت جورتمند اور کھرے انسان تھے یہ بڑی سے بڑی بات بھی دوسرے کے موپر دے مارتے تھے یہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بہت دل برداشتہ بھی تھے اور اکست برملا اس بات کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جارہا مگر ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مستر کر دی جاتا انسو کتر کے بعد سب کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش شفٹ ہو جائیں گے مگر صورتحال اس کے برعکس نکلی یہ اپنا سارا خاندان دھاکہ سے پاکستان لے آئے مگر بعد میں ان کے جنرل زیاولوہ کے ساتھ بھی نظریاتی اختلافات پیدا ہو گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو سال انسو بیسی میں جبرن ریٹائٹ کر دیا گیا اور ان کی پینشن سمیت تمام مرات روک لی گئیں یہ اس وقت ائر کموڈور کے عہدے پر تھے اس کے بعد یہ چکلالا ائر بیس کے نزدیک ایک میس میں مقیم ہو گیا جنرل زیاولوہ کے مرنے کے بعد اس وقت کے ایک اور ائر چیف نے منس سماجت کے بعد ان کی مرات اور پینشن انہیں واپس لائی انہوں نے اپنی زندگی صرف ایک کمرے تک محدود کر لی تھی ان کی زندگی میں اب صرف کتابیں تھی عبادت تھی اور چند تلخ باتیں تھی دوستو جب سال انسو ننانوے میں جنرل مشرف نے مارشلہ لگا کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو ایم ایم عالم نے جنرل مشرف پر بھی تنقید شروع کر دی وہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی کرپٹ ہیں اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار فوج کے سیاسی کردار کو قرار دیتے تھے چنانچہ ان کی گفتگو ایک مرتب فر خفیہ داروں نے ٹیپ کی اور جنرل مشرف کو پیش کی گئی چنانچہ جنرل صاحب نے انہیں چکلالا سے کراچی شف کر دیا چنانچہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اس لئے باقی ماندہ زندگی فیصل ائر بیس کے نزدیک ایک میس میں بسر کی دسمبر 1912 میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی انہیں نیول ہسپیٹل شفا میں منتقل کیا گیا جہاں یہ 18 مارچ 2013 تک ایڈمیٹ رہے 18 مارچ 2013 کو جب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تو پاکستان کے اس ناقابل فراموش سپوت کے سرحانے شجاعت اور بہادری کے نغمے گانے والوں میں سے کوئی بھی نیول آرمی یا ائر فورس کا کوئی اہلکار مجود نہیں تھا محمد محمود عالم نے ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی یہ ساری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے اور بلاخر خاموشی کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے افسوس صد افسوس ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور کومنٹس کر کے کیجئے گا ہمیں آپ کے کومنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پور واشنگ اس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی